دوستو اگر آپ بھی سوری کماری عوضہ ہو اور ہاردک پانڈیا کو خطرناک بھلے باج مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ٹیس سیریز میں جیت کے بعد اب پہلے ٹی ٹوئنٹی میں بھارتی بھلے باجوں نے مچایا تپھان جیان دوستو بھارت اور انگلین کے بیچ کھیلی گئی ٹیس سیریز میں بھارت کی جیت کے بعد اب دونوں ٹیم کے بیچ پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ کھیل گیا اس میچ میں ویڈاٹ کولی کی تپھانی بھلے باج اگر بعد ہاردک پانڈیا نے انٹی موور میں ایسا تپھانی پردشن کیا جس کے چلتے بھارت کو رومانچ سے بھرپور شاندار جیت ملے تو آخر کار کیسے ویڈاٹ کولی کی تپھانی بھارت کے بعد ہاردک پانڈیا نے بہتر پردشن کر بھارت کو پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں جیت دلائی یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ مصروں مانچک مقابلے کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ماں آپ کو دکھانے والے ہیں تو جانے نکلی ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویڈاٹ کولی سور کمار یادو اور ہاردک پانڈیا میں سے کون ہیں بھارتی ٹیم کا سب سے خترناک بہلے باج اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو بھارت اور رنگ لائن کے بیچ کھیلے گئی ٹیسٹ سیریز میں بھارت کو جیت ملی جس کے بعد آج ٹی ٹوینٹی سیریز کا پہلا میچ کھیلے گیا اس میچ میں بھارتی ٹیم کے کپتان روش شرما نے ٹوز جیت کر پہلے گنباجی کرنے کا فیصلہ کیا جو صحیح ثابت ہوا ایزورہ رنگ لائن کی ٹیم کی طرف سے پارک شروبات جاؤز بٹلر اور جیک رولی نے کی وہیں بھارتی ٹیم کی طرف سے گنباجی شروبات بومرہ نے کی میدان پر آئے لیکن آج ان کا بھی بلہ نہیں چلا اور یہ دوسرے اوبر میں جسپیت بومرہ کے سامنے ایک رنگی سکور پر کلین بولڈ ہو گئے اس کے بعد اب دونوں بلے باجی کرنے کے لیے جانی بیرسٹو میدان پر آئے اس دوران جاؤز بٹلر جانی بیرسٹو دونوں نے مل کر بہترین بلے باجی کی یہاں پر دونوں بلے باجیوں نے پاور پلے میں مل کر ساٹرن بٹو رہے لیکن اسی بیچ پاور پلے کے بعد دونوں بلے باجیوں نے اپنی توپھانی پاری کو اور بھی زیادہ تیجی سے آگے لے جانے کا کام کیا ایزوران جاؤز بٹلر نے زبردست بلے باجی کرتے ہوئے نو اوبر میں اپنا آردو شدک پورا کیا وہیں گیاروے اوبر میں جانی بیرسٹو نے اپنا آردو شدک پورا کیا اس کے بعد بھی دونوں بلے باجی رکے نہیں لیکن اسی بیچ گین باجی کرنے کے لئے کلی پیادوں نے اپنے زبردست گین باجی کے ذریعے تیروے اوبر میں جاؤز بٹلر کو چون سٹرن کے سکور پر وکٹ کیپر کے ہاں تو کیچ آؤٹ کر رہا ہے وہیں چودہ اوبر میں روین جڑیجہ نے جانی بیرسٹو کو بان سٹرن کے سکور پر کارٹین بول کر دیا جس کے بعد بلے باجی کرنے کے لئے بن سٹوکس اور موہین علی میدان پر آئے جنہوں نے ٹیم کو سمحا لیا اس دورے ان دونوں بلے باجیوں نے ٹیم کو آگے لے جانے کا کام کیا لیکن اسی بیچ انیس اوبر میں گین باجی کر رہا ہے محمد سراز نے موہین علی کو 38 رن کے سکور پر وکٹ کیپر کے ہاں تو کیچ آؤٹ کر رہا ہے وہیں دوسری طرف سے اب بہتر بلے باجی کر رہے بن سٹوکس 36 رن کے سکور پر ہاردی پانڈا کی گین پر باؤنڈری پر موجود سوریا کے ہاں تو کیچ آؤٹ ہو گئے اور اس دکھ ساتھ انگلائن کی ٹیم نے 20 اوبر کے اندر 204 رن 6 وکٹ کی نقصان پر بنا دیئے وہیں 205 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے کے لیے جیسی بھارتی ٹیم میدان پر آئے تو بھارتی ٹیم کی طرف سے پارک شروعبات روی شرما یا سسوی جیسوال میدان پر آئے دونوں نے ٹیم کو بہتر شروعبات دینے کی کوشش کی لیکن پہلے ہی اوبر میں پانچ رن برانے کے بعد موڈ کی گئن لبی ڈبلو آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بھلے باجی کرنے کے لیے ویرات کولی میدان پر آئے جہاں پر ویرات کولی اور روح شرما نے بہترین بھلے باجی کرتے ہوئے پاور پلی کی سماپتی تک ترپن لن بٹو رے لیکن اسی بیچ پاور پلی سماپت ہو جانے کے بعد گین باجی کے نئے آئی مو این ایلی نے روح شرما کو آٹھ اوبر 35 رن کے سکور پر لبی ڈبلو آؤٹ کر دیا جس کے بعد بھلے باجی کرنے سوری کماری آدو میدان پر آئے اور دوسری طرف سے بھلے باجی کر رہے کولی نے گیارہ آور میں زبردست بھلے باجی کر دے ہو اپنا عردشت تک پورا کر لیا لیکن اسی بیچ بارہ آور میں سٹوکس نے کولی کو 52 رن کے سکور پر وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بھلے باجی کرنے ہردیک پانڈیا میدان پر آئے اس دوران سوری کماری آدو اور ہردیک پانڈیا مل کر ٹیم کو سمالا اس دوران سوری کماری آدو نے 18 آور میں اپنا عردشت تک کو رکھیا وہیں اسی آور میں اپنا وکٹ بھی دے دیا جہاں پر گھن باجی کرنے کے لئے آئے جیم سنیرسا نے 54 رن کے سکور پر سوری کماری آدو کو کوٹ این بول کر دیا جس کے بعد بھلے باجی کرنے جڑے جا میدان پر آئے وہیں اب میچ اور بھی زیادہ رومانچک ہو گیا کیونکہ حالکہ جیت کے لئے دو آور میں تیس رن کی آبشت ایسے میں اس مقابلے منتی موبر کا رومانچ دیکھنا کو ملا جہاں پر انتی موبر میں جیت کے لئے بھارت کو 15 رن کی ضرورت تھی ایسے میں گھن باجی کرنے انڈرسن آئے اور بلے باجی پر ہاردک پانڈا موجود تھے اس دوران انڈرسن نے پہلی دو گیندوں پر ہاردک پانڈا کو ماتر دو رن برانے دیے لیکن اس کے بعد ہاردک پانڈا نے تیسری گیند پر چوکہ لگایا ایتنا ہی نہیں انہوں نے چوتھی گیند پر بہترین بلے باجی کرتے ہوئے سامنے ایک طرف ایک بہترین چوکہ بھی لگایا ایسے میں میچ آر ویز زیادہ رومانچک ہو گیا کیونکہ اب بھارت کو ٹیم کی جیت کے لئے دو رن گیندوں پر 5 رن کی ضرورت تھی یہاں پر ہاردک پانڈا نے پانچوی گیند پر دو رن لے لیے جب انتیم گیند پر تیون رن کی ضرورت پڑی تو گیند باج نے اور کا گین ڈالی جو ٹھک آنے پر نہی گیری اور بلے باج آردک پانڈا نے اس کو میڈ ویگٹ کی طرف سے چھکے میں تبدل کر دیا بے آلی سرن کی نوہت پاری کھل کر بھارت کو انگلین کی طرف سے پہلے ٹی 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 کی ابھیاس میچ میں جیت دلائی جس کو دیکھ کر بھارتی ٹیم منجمنٹ کا پھر زیادہ خوش ہوا اور آگے بھی ایسے ہی شاندار پردیشن کی امید کرنے لگا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم انگلین کے خلاف ٹی 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 سیریز کے پہلے میچ میں جیت حاصل کر پائے گیا نہیں اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور آسی شاندار کبرکلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار